اسلام علیکم ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم اپنی مرگیوں کے لیے خوراک کے اخراجات کو کم سے کم کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ پورٹری فارمنگ کے دوران ہمارا سب سے زیادہ خرچہ فیڈ پر ہی آتا ہے اور فیڈ کی بڑھتی ہوئی قیمتیں باز کاتھ ہمارے لیے پرشانی کا باعث بن جاتی ہیں اس صورتحال میں جبکہ ہمیں انڈے بھی حاصل نہ ہو رہے ہوں ہمارے چکلز مختلف بماریوں کا شکار بھی ہوں مطلب کہ ہمیں اگر پرافٹ حاصل نہ ہو رہی ہو تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول میں کر لیں تو ویڈیو میں اسی والے سے بات ہونے والی ہے کہ مرگیوں کی نشنما بھی ٹھیک رہے ان کی کارکردگی آنے والے وقتوں میں متاثر بھی نہ ہو اور پھرحال مشکل دورانیا میں ہمارے اخراجات بھی کنٹرول ہونے لگ جائیں کیونکہ ہمارے پاس ہمارے اردگرد قدرت کی طرف سے ایسے دھیر سارے وسائل دستیاب ہیں ملٹی ویٹامنز کی آپ نے تیاری کرنی ہو تو یہ سکرین پہ آپ کو جو چیزیں میں نے دکھائی ہیں جس میں کھیرہ گاجر اور قدو شامل ہے جس کے ساتھ انڈے کے چھلکے ہیں ان کو اگر ہم کرش کر کے آپس میں گرائنڈ کر کے یہ اپنے چکن کی ہراغ کا حصہ بناتے ہیں تو ہمیں گریلو پومانے پر ملٹی ویٹامنز اثر ہونے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے چکنز کو فیڈ سپلیمنٹ کے طور پہ اگر آپ کو کیلے کا تنہ دستیاب ہے تو اس طرح سے آپ اسے کاٹ کے اس کے ٹکڑے کر کے اس کو چوپ کر کے جتنا آپ بھریق اسے کر سکتے ہیں یعنی کہ اتنے سائز کا کہ ہمارے چکنز اسے کھا سکیں یہ ہمارے چکنز کے لیے انرجی کا ان کے لیے بہترین قسم کی طاقت کا کوتے مدافت بڑھانے کا اور غزا کے طور پر استعمال ہونے کا ایک سستہ ترین ذریعہ دستیاب ہوتا ہے یہ تقریبا ہر علاقے میں آپ کو بہ آسانی دستیاب ہو جاتا ہے اور آپ کی اس کے اوپر کاسٹ بھی نہیں آتی یہ آپ الگ سے بھی اپنے چکنز کو دے سکتے ہیں ساتھ فیڈ ملا کے بھی دے سکتے ہیں گریلو اجناس کی فرمنٹیشن کر کے چکنز کو آفر کرنا یہ بھی فیڈ کاسٹ کو ریڈیوس کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسائی کی شاپ سے اس طرح کے چھے چڑے وغیرہ اس طرح کے آپ کو گوشت کی باقیات ملتی ہیں جو کہ آپ کو بالکل سستے دمو یا پھر آپ اس کو فری آف کاسٹ کریتے ہیں تو یہ بھی اگر لاکے اگر آپ رسی کے ساتھ دوری کے ساتھ لٹکاتے ہیں اس کے اوپر آکے مکھیاں بیٹھتی ہیں اور وہاں سے چکنز کے لیے میگٹ ساسل ہوتے ہیں آپ کو گروسری شاپ سے یا پھر ویجیٹیبل شاپ سے جتنی بھی باقیات دستیاب ہوتی ہیں یا کاؤ کے ڈھنگ کو اگر آپ کو کہیں پہ گوبر دستیاب ہے اس میں پانی لگا کے اور اس کے اندر کیڑے پیدا کر کے چکنز کو فری پروٹین مویا کرنا اس طرح سے ملٹی ویٹمز اپنے چکنز کو آفر کرنا چھلکے کبھی بھی نہ پھینکا کریں یہ قابل استعمال ہیں یہ آپ کے چکنز کے لیے کیلشیم کا سورس ہیں یہ آپ کے چکنز کے ایگ شیل کو مضبوط کرنے کا اور ان کی ہڈیوں میں مضبوطی پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں ان ویڈیوز کا میں کوشش کروں گا کہ نیچے میں آپ کو لنک بھی دے دوں کیونکہ اگر ساری ڈیٹیل یہاں پہ بیان کروں گا تو یہ ویڈیو اور زیادہ لمبی ہونے والی ہے ایکچولی یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ صرف آپ کی فیڈ کاسٹ کو کم کر رہی ہوتی ہیں بلکہ میڈیسن کاسٹ کو بھی کم کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں نے الیکٹرولائٹس کی تیاری کے والے سے بھی کیلشیم کے آسان ترین سورسز کے تیاری کے والے سے بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہ آپ کے چکنز کے لیے بہترین قسم کا متبادل ہوتی ہیں کمرشل خوراک کا گھرے لوپ مانے پہ آپ چاہے مطلب اجناس کی گروتھ کروا کے آپ انہیں پھوٹنے کے بعد چکنز کو آفر کریں یا پھر آپ گھرے لوپ مانے پہ ان کے لیے انسیکس کو ریز کریں یہ بھی ان کے اندر فیڈنگ کی یہ بھی ان کے اندر غزائیت کی کمی کو پورا کرتا ہے جہاں پہ چکنز رکھے ہوئے وہاں پہ لائٹ لگا کے رات کے وقت ایسے سامنے اس کے اگر مطلب قسم کے خشرات آکے بیٹھتے ہیں تو ہمارے چکنز جب ان کو کھاتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے پروٹین کا اور اچھی قسم کی انرجی کا سورس ہوتے ہیں اور ان کے اندر غزائیت کی کمی کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو اس طرح سے ایک فری ایریا دستیاب ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کے چکنز اچھی طرح سے رومنگ کر سکیں تو ہمارے چکنز کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کو سکریچنگ کرنا بہت پساند ہوتا ہے سکریچنگ کرنا مطلب کہ نیچے والی جگہ کو کھرچنا اور کھرچ کے اس میں سے مطلب قسم کے اجناس کو تلاش کرنا اس سے ہوتا کہا ہے کہ انہیں غزا کے طور پر ایک ورائٹی دستیاب ہوتی ہے تنو دستیاب ہوتا ہے آپ اپنے چکنز کو گرم اوقات میں یا پھر ایسے موسم میں کہ جب آپ انہیں باہر نہ نکال پہیں آپ اندر کی جانب کنفائن رکھتے ہیں اور جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ویدر ان کے لیے پورا سپورٹیو ہے آپ اپنے چکنز کو بیرونی ایریا کھلا ایریا مویا کرتے ہیں یہاں پہ ان کو دھیر سرے بینیفیٹس آسل ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کھلی فضاء میں آتے ساتھی ان کی جو بلڈ سرکولیشن ہے ان کی باڈی کے اندر کے جو سارے سسٹمز ہیں وہ بڑے بہترین طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی فیڈ کو تلاش کرتے ہیں یہ جڑی بوٹیوں میں گھاس پوس میں کھرج کر نیچے سے کیڑوں کی شکل میں اور دھیر ساری اس طرح کی ان کے لیے غزائیت دستیاب ہوتی ہے جو کہ آپ کی فیڈ کاسٹ کو بہت زیادہ ریڈیوز کر رہی ہوتی ہے مثال ہے ایک دن میں اگر اپنے چکنز کو آپ چالیس کلو فیڈ آفر کر رہے ہیں تو اگر اس طرح کا ایریا آپ کو دستیاب ہے وہاں پہ آپ چکنز کو کچھ دیر کے لیے لے کے جاتے ہیں انہیں کھلی ہوا کھلا ایریا فری رومنگ ایریا مہیا کرتے ہیں تو آپ کو وہی چالیس کلو فیڈ پچیس کلو میں یا چوبیس یا تیس کلو میں آکے پڑتی ہے کیونکہ آپ کے چکنز نے لگ بگ تھرٹی فائیو تو فورٹی فائیو پرسنٹ جو خوراک ہے جو ان کی نیوٹریشنل ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے ان جگو سے پوری کر لی ہوتی ہے اس کے لیے سب سے بہترین سٹریٹیجی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے چکنز کو کھلا چھوڑا ہوا ہے وہاں پہ آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ اگا کے رکھیں کوئی نہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی کیاریاں لگا کے رکھیں جہاں پہ مختلف جگہ پہ مختلف اجناس کو آپ اگائیں یہ آپ کے چکنز کو ورائٹی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی بہترین ہیلتھ کے لیے بھی بہت امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ آپ کے چکنز کو یہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ چکنز نے چوبیس گھنٹے رہنا ہوتا ہے وہاں سے ایک بار انہیں اگر اجازت مل جائے کہ وہ اس ایریا کو چھوڑ کے دوسرے ایریا میں دوسری جگہ پہ کچھ دیر کے لیے جا سکتے ہیں تو وہ دیر ساری ایسی ٹاکسک زہریلی گیسز کے اثرات سے مفوض رہ جاتے ہیں جو کہ ایک ہی جگہ پہ کنفائن ہونے کے بعد ان کے لیے وہاں پہ موجود ہوتی ہیں جیسے ہی آپ کے چکنز وہ ایریا چھوڑتے ہیں تو وہ جگہ فری ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ہوا پھرنے کی وجہ سے وہ گیسز بھی کافی زیادہ وہاں سے اخراج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے چکنز دوبارہ جب اس جگہ پہ واپس آتے ہیں جہاں پہ انہوں نے رات گزارنی ہوتی ہے تو وہ جگہ ان کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ راحت مہیا کرنے والی ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے آپ اپنے چکنز کی سپیس کو بہترین طریقے سے مینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے چکنز کو کھلی جگہ مہیا کی ہوئی ہے تو سپیس زیادہ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ موسمِ گرمہ کے اندر جتنی زیادہ سپیس آپ چکنز کی بڑھائیں گے اتنا انہیں اپنا باڈی ٹمپریچر مینٹین کرنے میں آسانی ہوتی ہے سردیوں میں یہ اصول ہوتا ہے کہ ہم چکنز کی سپیس کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں مثال ہے آج کل کے دنوں میں اگر آپ نے ایک چکن کو دو سکیر فوٹ کے ساب سے جگہ دی ہوئی ہے تو موسمِ سرما میں آپ اس کو ریڈیوز کرتے ہیں تاکہ یہ آپ اس میں جڑ کے بیٹھیں باڈی ٹمپریچر مینٹین کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چکنز جیسے ہی فری ایڈیا اصل کرتے ہیں یا باہر کھولی جگہ پہ وہ اپنی خوراک کو تلاش کرتے ہیں تو ان چکنز کے جو ایکز ہوتے ہیں اگر آپ ان کی زردی کو بغور دیکھیں تو وہ آپ کو زیادہ ڈارک ییلوش کلر کی نظر آتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اس طرح کے پیگمٹس ان کی باڈی میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو کہ اس کے کلر کو مزید ڈارک کرتے ہیں اس کی غزائیت کو زیادہ بڑھانے لگ جاتے ہیں اور آپ کو کافی زیادہ پرڈکٹس اس طرح کے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آرگینک کے زمرے میں آتے ہیں اگر آپ کمپلیٹلی اپنے فلاک کو آرگینک کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کمرشل پرڈکٹس سارے کے سارے اوائیڈ کرنے پڑتے ہیں ایسی عدویات اس طرح کے فیڈ ایڈیٹیوز کے جس کے اوپر کیمیکل کا سپری ہو یا جس کے اندر کوئی دوسری چیزیں شامل ہو آپ کو سارے کا سارا آرگینک سورس مویا کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کے لیے یہی جڑی بوٹیاں گاس پوسک گریلو پومانے پہ اگائے گے سارے کے سارے اجناس اور گریلو پومانے پہ آرگینک فیڈ کی تیاری یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ کے چکنز کو ایک اور جو بڑا بینیفیٹی سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی اجناس مکس کیے یا اپنے چکنز کو جو دے رہے ہیں اس کی سٹوریج آپ نے کتنا عرصہ کی تھی اس کے اندر موائسٹر کتنا ہے اس میں فنگس لگی ہوئی ہے یا کہ نہیں سیترہ سے پروسسنگ ہوئی ہے یا کہ نہیں آپ جب باہر سے دوسری چیزیں لے کے آتے اگر تو آپ ایک اچھے سورس سے لے کے آ رہے ہیں ایک ٹرسٹڈ قابل اعتماد ادارے سے فیکٹری سے مل سے لاتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر بیچ میں کوئی بروکر آپ کو اس طرح کی میڈیسن سپلائی کرتا ہے یا اس طرح کی فیڈ سپلائی کرتا ہے جس کے بارے میں آپ خود شور نہیں ہو کہ یہ اپنے چکنز کو دینے لائک ہے بھی یا کہ نہیں تو ایسے حالات میں یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہوتے ہیں یہ سارے خدشات جو ہوتے ہیں یہ دور ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنی نگرانی میں خود اپنی چیزوں کو اگا کے ان کو پروسس کر کے سٹور کر کے اپنے چکنز کی ڈائٹ کا حصہ بنا رہے ہیں ایک اور جو بہت بڑا بینیفیٹی سے آپ کو اصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ باہر کی جگہ پہ جیسے ہی چکنز کو ایکسیس ملتی ہے ان کو وہ فری ایریا اور وہاں پہ آکسیجنیٹڈ جو ایر ہوتی ہے اس کی موجودگی میں میل چکن کے اندر ٹیسٹو سٹیران کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اب اس لیول کے بڑھنے سے اس ہارمون کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر فی میل کے ساتھ کراسنگ کرنے کی جو ایبلیٹی ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جو فی میلز ہوتی ہیں ان کے اندر سیکشن ڈیزائر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے آپ کو جو آگے ایگز خاصل ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے بریڈر رکھے ہوتے ہیں تو اس میں ایگزیکٹلی ہنڈرڈ پرسن فیٹیلیٹی ہوتی ہے آگے آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ فرٹائل انڈا تو ان سے آپ نے لے لی ہے اب آپ اس کی سٹوریج کس طرح سے کر رہے ہیں فرٹائل انڈے کی ہینلنگ اچھی طرح سے کیجئے گا اس کی سٹوریج اچھی طرح سے کیجئے گا آپ کو اس میں سے اچھی قسم کی ہیچبلٹی حاصل ہوگی آپ کو میاری چکس حاصل ہوں گے تو یہ دھیر سارے بینیفیٹس ہوتے ہیں جس سے وہ والے فارماس محروم رہتے ہیں جنہوں نے چکنز کو ایک ہی جگہ پہ کنفائن کیا ہوتا ہے اب یہ جو دونوں ڈیفرینٹ قسم کی فارمنگز ہیں فری رینج ایریا یا اوپن رومنگ ایریا اور اس کے لیوہ جو کنفائنڈ ایریا ہوتا ہے اس میں آپ کی منیجمیٹ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے آپ چکنز کو جس جگہ کے اوپر باہر لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو ان کے لیے ٹاکسک ہیں وہاں پہ دھیر سارے دوسرے وائلڈ اینیملز کی وجہ سے اس طرح کی بٹیں موجود ہیں جن میں جراسیم ہیں تو یہ بھی ان چکنز کے لیے خطرناک ہوتے ہیں تو اس لیے چاہے آپ چکنز کو اندر رکھ رہے ہیں یا کھلا ایریا پروائیڈ کیا ہوئے آپ نے جیسے ہی اپنی منجمنٹ کے اوپر پوری گریپ پہ حاصل کر لینی ہے آپ اپنے چکنز کو ٹھیک راستے پہ لے کے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ ان کے ہیلتھ سٹیٹس کو اچھے طریقے سے منٹین کر لیتے ہیں مثال ہے کسی ٹائم آپ کے پاس فیڈ کی شارٹیج ہو جاتی ہے یا آپ فیڈ کو افورڈ نہیں کر پا رہے تو آپ کے پاس اگر کھلا ایریا دستیاب ہے آپ چکنز کو باہر کی جنب لے کے جائیں کیونکہ ان کی باڈی کی اب یہ ضرورت ہے انہوں نے اپنی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہر حال میں پوری کرنی ہے اگر آپ کے پاس باہر کی جنب سبزہ مجود ہے چارہ وغیرہ مجود ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں مجود تو آپ وہاں پہ خلچ لاکے یا کئی کا استعمال کر کے یا کوئی بھی دوسرا مٹینی لے استعمال کر کے آپ کم از کم اس زمین کو کھو دیں اس سے کیا ہوگا کہ زمین کے نیچے کی جنب معاشر زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پہ اجناس زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ ورائٹی زیادہ دستیاب ہوتی ہے وہی ورائٹی وہی اجناس وہی کیڑے وہی جڑی بوٹیاں نیچے سے اوپر کی جنب آنے کی وجہ سے ہمارے چکنز ہر حال میں وہاں سے اپنے لئے فیڈ کو سرچ کر لیتے ہیں اور آپ کو کم از کم یہ ہمیازہ نہیں بھوکتنا پڑا کہ آپ کے چکنز بھوکا رکھنے کی وجہ سے اگلے دن ان کی موٹیلٹیز ہونا شروع ہو گئی کی جنب بھی آج کل کے موسم میں یہ لازمی طور پر پروائیڈ کرنا ہے صرف اس چیز کا خاص دیان رکھئے گا کہ زیادہ دیر کے لیے باہر پانی نہ پڑا رہے کیونکہ سن لائٹ آج کل بہت زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے اور اس میں پانی کا ٹمپریچر بھی کافی زیادہ اوپر جانے کے چانسز ہوتے ہیں باہر کی جنب آپ کے چکنز جب آتے ہیں تو ایسے فلاک کے اندر اگر آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں تو ان چکنز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی خون نکالنے کی مارنے کی جو حیبیٹس ہوتی ہیں نوچنا فیدر پیکنگ کرنا کینیبلیزم کرنا یہ والی حیبیٹس کم ہوتی ہیں بنسبت تو ان فارمز پہ جہاں پہ 24 آرز آپ چکنز کو اندر رکھ رہے ہیں اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ان فارمز کی خوصلہ شکنی کر رہا ہوں جن کے پاس جگہ دستیاب نہیں ہے اگر آپ کے پاس جگہ دستیاب نہیں ہے تو اس کی اپنی ریکوارمنٹس ہیں کہ اندر آپ نے مینجمنٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے اور پونٹری کی بیسک پرنسپلز پہ کیسے عمل کرنا ہے تو آپ کے چکنز کو اندر کی جنب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے اس طرح کی ورائٹی غزہ کے لحاظ سے دستیاب نہیں ہوتی یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ چکنز کو کھلی جگہ پہ لے کے جائیں تو ایک بات کا حاصل دیان رکھئے گا کہ جن فارمرز کے چکنز سبزہ زیادہ کھاتے ہیں یا ان کی ایکسیس ایسے پاسچرز پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ لش گرین ایریہ دستیاب ہے تو آپ کو اس طرح کی ڈروپنگز نظر آ سکتی ہیں کہ جو گرینش کلر کی ہوں اب وہ گرینش کلر کی ہونی چاہیے لیکن وہ سے بھی سالیڈ ہونی چاہیے یعنی کہ وہ ڈائریا کی فارم میں اس حال یا موشن کی فارم میں نہیں ہونی چاہیے اگر وہ پتلی ہیں ساتھ پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے تو اس کے جو واضح طور پر علامات ہوتی ہیں یا واضح طور پر جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے چکنز نے بہت زیادہ گرین میٹیریل کھا لیا ہے دوسرے نمبر پہ یہ کاکسی کی انیشل سٹیج بھی ہو سکتی ہے کہ کاکسی اپنی بنیادی محلے پہ موجود ہے اس کے اندر اندر کیڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ ان کے اندر ایوین فلو کی وجہ سے یا پھر یہ آپ کے چکنز کے اندر اینڈی کی وجہ سے یا کسی دوسری بماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو اپنے چکنز کو بغور دیکھنے کے بعد یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ جو گرین ڈراپنگز ہیں یہ کس وجہ سے ہیں اگر وہ سیمی سالیڈ ہیں تو صرف یہ گرینش میٹیریل کی وجہ سے ہیں اب آپ کو پرشانی کی ضرورت نہیں ہے ادروائز کیڑوں کی وجہ سے ہیں تو وہ آپ کو بیٹھ میں نظر آنے چاہیے یہاں پہ آپ کو ڈی ورمنگ کرنی پڑتی ہے اگر وہ انڈی کی وجہ سے ہیں تو آپ کو باقی انڈی کی علامات بھی ساتھ ساتھ نظر آئیں گی ایوین فلو ہے اس کی ریزن تو اس کی بھی آپ کو علامات نظر آئیں گی تو ساری بات کا مقصد یہ ہوا کہ بیٹھ کو دیکھ کے اس کی کنڈیشن کو واضح طور پر جج کر کے تجزیہ کر کے پھر اس کی ٹریٹمنٹ کا آغاز کیا کریں یہ تمام سٹیٹیجیز یہ تمام ایکٹیویٹیز ہماری جو فیڈ کی کاسٹ ہے اس کو اس حد تک ریڈیوز کر رہی ہوتی ہیں کہ کم از کم اگر ہمیں تھوڑی مقدار میں بھی انڈے حاصل ہو رہے ہیں یا ہماری پرڈکشن اگر کم ہے تو اس صورت میں بھی ہم نقصان میں نہیں جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جتنی مقدار میں ہم اسے فیڈ دے رہے ہوتے ہیں اور باقی فری چکن فیڈ آئیڈیا سے ہم اس کی ڈیوٹریشن ریکوارمیٹس پوری کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارا خرچہ ان سے انڈو کی مقدار میں پورا اور ہوتا ہے یا اگر ہم پلٹس کو پٹھیوں کو سیل کر رہے ہیں بیچ میں سے کاکرلز کو نکال کے سیل کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو توازن میں لے کے آتا ہے اور پلس باز کتھ ہمیں اس سے بینیفٹ بھی آسل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں نے جتنی بھی ویڈیو کے اندر باتیں کی ہیں اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں تو آپ ان ساری سٹریٹیجیز کا آغاز کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے ایریا کا انتحاب کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی زمین نہیں ہے تو آپ کسی قریبی بھائی سے کلیگ سے مسائے سے محلے داروں سے اس کو پرچیز کر کے یا ٹھیکے پہ لے کے اپنے چکنز کو تھوڑا بہت فری ایریا لازمی طور پر پروائیڈ کریں اگر آپ کو بہ آسانی دستیاب ہو تو تو مجھے پوری امید ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ ایفرٹ کی ہے اگر آپ اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوگے تو یہ ضروری طور پر آپ کے فلاق کے لیے ان کے ہیل سٹیٹس کے لیے اور آپ کی پرفٹ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی اسلام علیکم